بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو معلومات کے دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو پی رول بنانا سکھائیں گے کہ پی رول کس طرح بنائے جاتا ہے اور سیلری شیٹ آپ اپنے ورکرز کی آسان فارمولے کے ساتھ کس طرح بناتے ہیں ایکسل کے اندر تو اس ویڈیو کے اندر سب کچھ بتایا جائے گا کہ آسان شیٹ کس طرح کریٹ کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ کچھ ورکرز ہیں جن کی ہم نے سیلری بنانی ہے فور اگزمپل میں یہاں پہ ان کے کچھ نام لکھ لیتا ہوں اور ان کے نام لکھنے کے بعد ان کی آسان فارمولے کے ساتھ آپ کو سیلری کریٹ یعنی فیلری شیٹ کریٹ کر کے دکھائیں گے کہ کس طرح سیلری بنائے جاتی ہے تو میں نے یہ کچھ ایمپلائیز کے نام لکھے ہیں اور ایمپلائیز کے نام لکھنے کے بعد ایمپلائیز کے نام لکھنے کے بعد ان کی سیلری بیسک سیلری لگائیں گے اور بیسک سیلری وہ سیلری ہوتی ہے جو without allowances ہوتی ہے یعنی جو allowance کے بغیر ہوتی ہے تو وہ بیسک سیلری کہلاتی ہے تو بیسک سیلری سب سے پہلے بیسک سیلری لگائیں گے اور بیسک سیلری فور اگزمپل میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں بیسک سیلری اور نیچے سیلری لگا دیتا ہے فور اگزمپل میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ایک لاکھ تیسے سیلری اور نیچے ایک لاکھ اور اسی طرح فور اگزمپل میں یہاں پہ ان کی جو ہے بیسک سیلری جو ہے وہ لگا دیتا ہوں اور اس کو لگانے کے بعد ان کے جو ہے اس کے بعد جو option آتی ہے وہ allowance سیلری آتی ہے کہ کمپنی جو ہے وہ کون کون سے allowance دیتی ہے تو بعض کمپنیا تو زیادہ دیتی ہیں وہ کم دیتی ہیں تو جو زیادہ مشہور ہیں تو ان کا جو ہے میں یہاں پہ کومہ لگا دیتا ہوں اور کومہ لگانے کے بعد اس کا جو ہے decrease یعنی zero جو ہے فال تو وہ ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ allowance کی باری آتی ہے شیٹ کے اندر سب سے پہلے نام ہوتے ہیں اس کے اندر ڈریس وغیرہ اس کے اندر بیسک سیلری اور اس کے بعد جو option آتی ہے وہ allowances آتے ہیں تو allowances جو ہے جو زیادہ مشہور ہیں وہ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں for example sport allowances اور allowances جو کافی سارے ہوتے ہیں جو کوئی کمپنی زیادہ دیتی ہیں کوئی کم دیتی ہیں لیکن جو ہے جو مشہور جو allowances ہے وہ میں آپ کو بنا کر دکھا دیتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے مشہور allowances ہوتے ہیں وہ medical allowance medical allowance تو اس کو بڑا کر لیتے ہیں تو for example ہم چاہتے ہیں کہ transport transport allowances وہ 10% کے حساب سے دیا جائے یعنی salary basic salary 10% آپ کو اضافی دیا جائے تو اس کی setting 10% ہو گیا transport allowances اور medical allowance for example ہم لکھ لیتے ہیں 15% یعنی آپ کو basic salary 15% medical allowance دے تو ان کا جو formula لگانے کا طریقہ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ equal press کریں گے کوئی بھی formula آپ نے لگانا ہے تو سب سے پہلے equal press کریں گے equal آپ اس کو زرب 10% اور تقسین 100% یہ آپ کو basic جو ہے آسان formula آپ کو آسان لفظوں کے اندر آپ کو بنانا سکھائیں گے تاکہ آپ اسی لئے بنا سکیں آپ اس کو پکڑ کے نیچے ڈراغ کر دیں گے تو سب پہ جو ہے وہ formula apply ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کو میں تھوڑا سا پڑا کر لیتا ہوں تاکہ ان کے نام آپ کو آسان آپ کو نظر آسکیں تو اس کے بعد medical allowance اس کے اوپر بھی سیم طریقہ جو ہے formula سیم یہی ہے آپ equal پریس کریں گے اور جو ہم نے پہلے formula لگایا آپ سیم طریقے سے آپ formula لگا سکتے ہیں اس کے بعد جتنے بھی آپ نے alunces لگانے اس کا جو ہے طریقہ کار ہے اور اس کو پکڑ کے آپ نیچے ڈراؤ کر دیں گے تو سب پہ formula اپلائی ہو جائے گا ایسے بھی ڈراؤ بھی کر سکتے ہیں آپ جتنا اپنے جس جہاں تک آپ نے ڈراؤ کرنا ہے سیل کو سیلیکٹ کریں گے اور control ڈ کر دیں گے تو آپ کا formula اپلائی ہو جائے گا اس کے بعد ہم total لگا لیں گے ان کا basic salary اور جو تمام alunces ہیں ان کو جمع کرنے سے کتنی amount بنتی ہے ہم total amount total amount total amount کا formula یعنی جمع formula آپ نے سب کو جمع کر لینا ہے basic salary اور alunces جتنے بھی ان کو جمع کر کے آپ اس کو ڈراؤ کر دیں گے تو سب پہ formula اب یہ total amount بنی ہے اس کے اندر basic salary اور تمام alunces جو company جمع کر کے یہاں پہ total amount salary اس کے اندر لکھتی ہے کہ اتنی اس کی total amount تک salary بنی ہے تو اس کے بعد جو باری آتی ہے وہ deduction تو ہر companies کے اندر مختلف ہوتی ہیں کسی کے اندر کم اور کسی کے اندر زیادہ تو جو basic یعنی جو زیادہ جو مشہور deduction ہوتی ہیں وہ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ لکھتے ہیں deduction اور جو زیادہ مشہور ہوتی ہیں سب سے پہلے آتی ہیں tax یعنی آپ کی tax کی جو اکٹ ہوتی ہوگی sell لیکی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو مشہور دیکشن ہوتی ہیں وہ EOBI یعنی old benefit جو ہے implied old benefit جو ہے جو 60 سال کے بعد جو pension لگا جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس کو UBI کہتے ہیں تو اس کی بھی دیکشن ہوتی ہیں تو سیلڈی میں سے جو ہے وہ منتھلی سیلڈی میں سے جو اس کی ڈیڈکشن ہو جاتی ہے اس کے بعد جو مشہور ہوتی ہے ایک ہوتل یا پھر کنٹین یا بیڈ روم فور گزیمپل میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اس کا جو لگانے کا جو طریقہ کار ہے اس کو جا فارمول لے کا جو طریقہ کار ہے وہ بلکل صحیح میں جاکہ جتنی بھی ڈیڈکشن ہو آپ آگے جو ہے لگا سکتے ہیں تو فور گزیمپل میں یہاں پہ جو ہے ٹیکس آپ کیا چاہتے ہیں کہ ٹین پرسنٹ کے ساتھ سے آپ یہاں پہ فیصد لگا دیتے ہیں یعنی ٹین پرسنٹ جو ہے ٹین فیصد سوری انس کی جو ہے ٹوٹل امونٹ میں سے ٹین پرسنٹ جو ہے وہ انکم ٹیکس کیا جو ہوتا ہے وہ ٹیکس آپ دیں گے تو اس کا بھی لگانے کا جو طریقہ کار وہ ہی ہے جو ہم نے الانسس کے اوپر لگایا تھا لیکن اس کا وہ ہم نے بیسک پہ لگایا تھا یہ ہم ٹوٹل جو ہے وہ جس کی ٹوٹل امونٹ بنی ہے اس پہ لگائیں گے تو اس کو پکڑ کے نیچے ڈرا کر دیں گے تو یہ فارمولا جو ہے سب پہ اپلائی ہو جائے گا اور آگے جو نیکس ڈیٹکشن آتی ہے وہ ایو بی اے کی ایو بی اے کا جو ہے وہ فارمولا یہ ہوتا ہے کہ مختلف یعنی کچھ اسی روپے ہوتے ہیں کچھ زیادہ کٹتے ہیں فارمول میں یہاں پہ اسی روپے پر پرسن یعنی ایک بندے سے اسی روپے منتھلی کٹے جائیں گے تو اسی روپے سب پہ یہاں پہ اس کو پکڑ کے ڈرا کر دیں گے تو سب کے جو ہے اسی اسی روپے جو ہے وہ منتھلی سیلری میں سے ڈڈکٹ ہو جائیں گے تو آگے نیکس جو ہے وہ ہاؤس رینٹ سوری ہوتل جو ہے یہاں بی دروم کا ہے تو ہم یہاں پہ لگتے ہیں کہ ہوں کی جو ہے پر بڈرپرسن کے جو ہے پندہ صور پہ چارج کی جائیں گے تو یہاں پہ سب پہ جو ہے پندہ صور پہ یہاں پہ لگتے ہیں گے pul وقsch گوزر hey اہ Bul اور entered کر دیں گے اسکا جو ہے اس کو پکڑ کے نیچے ڈرا کر دیں گے تو سب پہ جو ہے 15 so یعنی پندہ صور پہ سب کی جو ہے جو ہے اس کے اندر ڈیڈکشن ہو جائے گی تو ہم یہاں پہ اس کی جو ٹوٹل ڈیڈکشن ہوگی وہ ہم یہاں پہ کاؤنٹ کر لیں گے کہ ٹوٹل ڈیڈکشن کتنی ہوگی تو یہاں ٹوٹل ڈیڈکشن اور اس کو جو ہم تھوڑا پڑا کر لیں گے سیل کو اور اس کے بعد جو ہے اس کا فارمولا لگانے کا جو تکہ کار وہ وہ بھی سیم ہے ہم یہاں پہ جتنے بھی ڈیڈکشن ہماری ہیں ٹیکس یو بی ای اور ہوتل بیٹ روم اس کا جو ہے ایکول پریس اور تمام ڈیڈکشن کو بلاس کر دیں گے اور اس کو پکڑ کے ڈراؤ کر دیں گے جو جتنی میں نے تین ڈیڈکشن لگائی ہیں اس کے تینوں کا اس نے ٹوٹل بتا دیا کہ یہ ان کا ٹوٹل ڈیڈکشن ہے ان کی ان ٹوٹل اس کی کٹ ہوتی ہے تو آگے نیکس جو اینڈ پہ آتی ہے وہ نیٹ پہ بلاتی ہے یعنی آپ کی ٹوٹل اماؤنٹ جتنی بنی ہے بیسک سیلری اور الانسیس وغیرہ ڈال کر جتنی آپ کی ٹوٹل اماؤنٹ بنی ہے وہ آپ نے ٹوٹل ڈیڈکشن میں سے مائنس کر دینی ہے تو ایکول ٹوٹل اماؤنٹ مائنس ٹوٹل ڈیڈکشن تو اس کو آپ پکڑ کے نیچے اس کو ڈراؤ کر دیں گے تو آپ کا جو ہے فارمولا جو ہے سب پہ اپلائی ہو جائے گا تو آپ نیچے اس کا جو ہے نیٹ پہ بل وہ بھی آپ اس کا ٹوٹل لگا سکتے ہیں اور ہم اس کو جائے آپ اس کی جو فارمیٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے فارمیٹنگ آپ اس کی آپ اپنے حساب سے جتنی آپ اچھی اس کی فارمیٹنگ بنا سکتے ہیں وہ آپ اس کی کر سکتے ہیں تو آپ کو ہم نے آسان پی رول بنانے کا جو طریقہ کار بتایا کہ آسان جو ہے آپ اپنی سیلری شیٹ کس طرح کر سکتے ہیں آپ جتنے بھی امپلائیز ہیں آپ اس کے اندر ون بائی ون ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے یہ چار پانچ امپلائیز کا فار ایزمپل کے لیے نہیں مسئل کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو چار پانچ جو ہیں وہ امپلائیز کا نام لکھے اس کی سیلری اور بگارہ لکھے اور ان کے جو ہے ڈیڈکشن ساری لکھے آپ کو سمجھانے کے لیے صرف چھوٹی سی آپ کو شیٹ بنا کر بتائیے آپ اسی طریقے سے اس کا جو طریقہ کار ہے تو بلکل سیم ہے اور آپ اس طریقے سے آپ اپنی ایسان جو ہے وہ سیلری ایکسل پر بنا سکتے ہیں تو دوستو میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کو پسینٹ کریں اور اس طرح کی جو ہے مزید آپ کو نولیج کے لیے آپ کو نیکسٹ ویڈیو بناتے رہیں گے انشاءاللہ تو آپ اس کو جو ہے ٹوٹر ڈیڈکشن کا نیچے جو ہے وہ بھی آپ کو اس کو جمع کر سکتے ہیں تو جمع کا جو ہے فارمولا آپ پتہ ہے کہ سم کا ہوتا ہے ایکول سم سم لکھیں گے اور بریکٹ شروع اور جہاں پہ ہم نے جہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اس پہ کلک کریں گے اور جہاں پہ ختم کرنا ہے کمہ ڈال کر اس پہ کلک کر کے انٹر کر دیں گے تو ہے وہ سب پہ سم کا فارمولا یعنی جمع کا فارمولا توٹل ڈیڈکشن اماؤنٹ کتنی بنی ہے اور اینڈ پہ جو ہے نیٹ پییبل اماؤنٹ وہ کتنی بنی ہے تو دوستو میری ویڈیو کر آپ کو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کو بھی سینڈ کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم